السلام علیکم اللہ کی فطرت سے کیا مراد ہے کیا انسان کو کسی فطری اصول کے مطابق پیدا کیا گیا اور اگر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو کس سطح کی تبدیلی ہو سکتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم creation by nature کے بارے میں بات کریں گے یعنی انسان کی فطری تخلیق کے بارے میں ہمارے ساتھ رکھئے گا میں ہوں خالص صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چلنل جبار ٹی وی انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لیے ہم لاکھوں سالوں سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کبھی فلسفیوں نے انسان کو جاننے کی کوشش کی کبھی سائنس دانوں نے انسان کے مادے کی کھوج لگانے کی کوشش کی مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے ہم انسان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انسانی فطرت ہمیشہ صحیح انسان کا اپنا موضوع رہی ہے یعنی اپنے آپ کو جاننا انسان کا ایک پرانا اور درینہ خواب تھا سائنس کہتی ہے کہ انسان کے بنائی طور پر سکس میجر ایموشنز ہیں یہ چھے بنیادی جو جذبات ہیں انسان کے اندر دیگر جتنے بھی جذبات ہیں وہ انہی چھے کی شاقے ہیں اور وہ چھے رہے یہ ہیں خوشی غصہ حیرانگی غم خوف اور افسردگی لیکن آپ کو معلوم ہے انسان کی اس کے علاوہ بھی شخصیات ہیں انسان ایک حیوانی وجود بھی ہے ایک عقلی وجود بھی ہے ایک علمی وجود بھی رکھتا ہے ایک نفسیاتی وجود بھی رکھتا ہے جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کی عقل اور جو اس کے چھے بنیادی جذبات ہیں ان کو ملا کر سولہ قسم کی شخصیات بنتی ہیں یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر صرف سولہ قسم کی پرسنلیٹیز پائی جاتی ہیں یہی سولہ قسم کی شخصیات سب انسان بار بار دوراتے چلے جا رہے ہیں کوئی بھی ستروی تخلیق یا ستروی شخصیت آج تک دنیا میں نہیں آئی یہی سولہ شخصیات پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن یہاں پر اللہ کی فطر کا کیا دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان سولہ شخصیات کو ہی پیدا کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی شخصیت پیدا نہیں کی یا انسان کو کس اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کے اندر خوشی و غمی، جذبات، احساسات، افسردگی، چاہت، نرمی، انس، محبت، بارتگی، جنون، جذبات، روحانیت، شیطانیت، انس اور وحشت، بلندی و پستی یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن انسان کی تخلیق پھر بھی ایک سائنسی اور فطری اصول کے مطابق ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سائنٹیفک تھیر کو سمجھنا ہوگا جسے ایرگنومیکل تھیوری کہتے ہیں سائنس دن کہتے ہیں کہ اگر کسی کرسی کے اندر کمر والے حصے میں خم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے یوزر کو مدنظر رکھ کر اس کو بنایا گیا ہے یعنی کسی چیز کی بھی اس طرح تخلیق کرنا کہ اس کے یوزر یا اس کے استعمال کرنے والے کو اس سے آسانی ہو اسے ایرگنومیکل کریشن کہتے ہیں یعنی اس کے بنانے والے کے کمفرٹ کا لحاظ رکھنا یہ ایک فطری تخلیق ہوتا ہے لوگ اگر اس اصول کے مطابق کسی چیز کو بناتے ہیں تو وہ چیز مارکٹ میں زیادہ بکتی ہے اور اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جیسے کہ میں نے چیر کی مثال دی سائنس دن کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق بھی اسی اصول کے مطابق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف یہ کہ ایک حیوانی تخلیق فرمایا اس کو ایک علمی وجود دیا اخلاقی وجود دیا علمی وجود دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی اسباب پیدا کر دیئے جو اس کی باطنی حصیات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے یعنی جو چیزیں ہم observe کرتے ہیں وہ ہماری internal personality کے ساتھ attached ہو جاتی ہیں یہی چیز ergonomical theory کے اندر پیش ہوتی ہے یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کے پاس نہ تو چونج تھی نہ ڈنگ تھا نہ پر تھے نہ اس کے پاس کوئی ایسا ہتھیار تھا جس کے ذریعے وہ دیگر جانوروں کی طرح اپنے آپ کا تحفظ کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نیمہ سے نوازا اور وہ تھی عقل اس کا intellectual point of view انسان کا جو intellectual point of view ہے اس کی جو intelligence ہے وہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اسی کو ورستو نے اپنی theory of teleology کے اندر پیش کیا اس کا کہنا تھا کہ انسان کے امتیاز کی سب سے بڑی وجہ اس کی عقل ہے اپنی عقل کی بنیاد پر دیگر تمام مقلوقات سے ماں فوق ہے کیونکہ وہ سیکھتا ہے وہ جانتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے چیزوں کے اندر وجوہات علتیں reasons logics ڈونڈ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو اس کی سب سے بڑی قوت بنا دیا جب فرمایا کہ فطرت اللہ التي فطرن ناسا علیہ لا تبدیل لخلق اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی وہ پوری طرح سے ایک فطری اور ergonomical point of view سے کی بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس کی تخلیق فرمائی ویسے ہی اس کے ظاہر کے لیے اور اس کے باطن کے لیے ایک ایسا نظام تخلیق کیا جو اس کی ہدایت کے لیے حرف آخر ثابت ہوا اسی کو اسلام کہتے ہیں اسی فطری نظام کو نظام خدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کے باطن کو فطری اصول کے مطابق بنایا بلکہ اس کے باہر بھی ایسا ہی فطری نظام رکھا جس کو ہر انسان بہت جلد اڈاپٹ کر سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا کتبِ الٰہیہ کا نازل ہونا اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان لنا یہ سارا کا سارا فطری اور ایرگنومکل ہے کوئی چیز غیر فطری غیر اقلی اور غیر علمی ہے ہی نہیں یہی اس کائنات کا سب سے بڑا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف اس کے باطن میں بلکہ اس کے ظاہر میں بھی ایسا نظام بخشا ہے کہ انسان اس سے ذرا بھر بھی ہٹ نہیں سکتا اس لئے تو فرمایا لا تبدیر علی خلق اللہ یعنی انسان کے بارے میں چاہے اس کے باطن کا نظام ہو اس کی کریشن کا نظام ہو یا انبیاء کرام علی مسلم جو اس کی ہدایت کے لیے ہیں ان کے بھیجنے کا نظام ہو کسی نظام کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا اور یہی ہے ایرگنومکل کریشن کسی بھی چیز کو اس کے صحیح تناسب میں رکھنا یوزر کے استعمال کے قابل بنانا اسی کو کہتے ہیں فطری تخلیق اور یہی اللہ تعالی نے فرمائی اور آج ہم انسان اسی فطری تخلیق کے مطابق زندہ ہیں مجھے امید ہے آپ کے ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا ملوں گا ملوں گا